جیدہ تر لوگ اسلام کو جو ہے وہ بہت کٹر اور کنزرویٹیو ریلیزن مانتے ہیں لیکن میں آج آپ کو اسلام کے بارے میں میں آپ کو جو ہے وہ مسلم کے بارے میں ان سے نکلا ایک ایسا ریلیزن اس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں بلکہ نکلا ہی کیا ہے بھائی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں جانکاری اگر ہو جائے گی تو آپ جو ہے وہ اسلام کو ابھی بولا جاتا ہے کہ یہ پیس کا ریلیزن ہے میں کیوں ہمیسا بولتا ہوں کہ یہ اسلام ہے وہ ایکچول میں جو اسلام ہے وہ پیس کا ریلیزن ہے شانتی کا ریلیزن ہے وہ میں اس لئے بولتا ہوں کیونکہ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں سوفیزم کے بارے میں جی ہاں سوفیزم آپ نے کئی بار سنا ہوگا سوفی فقیر فقیر سوفی فقیر ملاتا سوفی فقیروں کی کافی ساری کہانیاں تو یہاں پر سوفیزم کی ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام میں جیسے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ایک بھگوان ہے کنٹرولر ہے وہ جو کنٹرولر ہے وہ سکتو کنٹرول کرتا ہے اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا جو ہے وہ ایک کچھ لوگ مانتے ہیں جو ڈر کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے جو ہمیں جو ہے وہ نرک میں بھیل سکتا ہے اگر ہم اس کے خلاف کچھ کریں گے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں بٹ سوفیزم میں ایسا نہیں ہے سوفیزم میں جو سوفیزم کو جو مانتے ہیں جو مسلمس وہ اللہ یعنی جیسے جو ہندوزم میں کنسیپٹ ہے نا بھگوان اور بھکت کے بیچ میں کوئی انتر نہ ہونا اللہ اور بھکت کے بیچ میں اللہ اور جو اس کا بھکت ہے اس کے بیچ میں کوئی انتر نہ ہونا مطلب ایک جو image ہوتی ہے نا کہ جو ہے وہ بھگوان ہے بھگوان جیسی جو وہ ہوتی ہے کہ بھگوان ہے وہ جو image ہوتی ہے وہ resistance کر جاتا ہے اور یہاں پر feeling آتی ہے love والی ecstasy والی feeling joy والی feeling مطلب بھگوان کے پیار میں اللہ کے پیار میں جو ہے بلکل ایک دم surrender کر دینا بلکل ناچنا گانا گیت گانا اور مطلب بھگوان کے ناموں پر meditate کرنا جسے ذکر کہتے ہیں ذکر کرنا اور اسی میں meditate کرتے ہوئے گانا دانس کرنا مطلب بلکل ایک دم پیار میں ایک دم ڈوب جانا تو ایسے مسلم کو کہتے ہیں صوفی تو صوفیزم بلکہ بیسیکلی جو ہے وہ یہی ہے یہاں پر یہ لوگ بہت tolerant ہوتے ہیں اور جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ peace فیلاتے ہیں یہ division create نہیں کرتے یہ سب کے اندر جو ہے وہ اللہ دیکھتے ہیں یہ کسی بھی پرسن کے اندر جانبر کے اندر کڑ کڑ کے اندر جو ہے وہ اللہ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ کچھ چیزیں جو ہیں ہم relate کر سکتے ہیں جیسے ہندوزم میں concept ہے ہم برحمہ سمیدی کا جو ہے concept ہے اس میں بھی یہی بتایا ہوا ہے کہ جو ہے وہ ہم سب جو ہیں وہ برحم ہیں کڑکڑ میں بھگوان ہے تو صوفیزم بھی یہی ہے تو یہاں پر جو ہے یہ ایک بہت ہی اللہ سے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے بہت زیادہ پیار تو یہاں پر یہ ہے ایکچول میں صوفیزم اور یہ یہ ہے ایکچول میں اسلام اب میں یہ نہیں کہہ رہا وہ حالا اسلام بیکار ہے it is also good سب کی اپنی اپنی یاترہ ہوتی ہے وہ بھی اچھا ہے بٹ جو مجھے بہت اچھا لگا وہ ہے صوفیزم یہاں پر صرف اور صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے مطلب پیاری بھگوان ہے لب ہی بھگوان ہے لب ہی absolute truth ہے وہ ہی سب کچھ ہے پیاری سب کچھ ہے تو اس بجا سے جو ہے وہ کیونکہ یہ جو ہے وہ ناستے گاتے رہتے ہیں اور جو ہے پیار کا سنلیس چلاتے ہیں اور جو ہے وہ ہر کسی کو بھگوان کے روپ میں دیکھتے تو کچھ conservative جو ہے وہ سوچنے کی تم نے جو ہے وہ ہمارے بھگوان کو گرا دیا تمہارے کسی میں بھگوان دیکھ رہے ہو کڑکڑ میں بھگوان دیکھ رہے ہو بہت تو بہت بہت powerful person ہے infinite energy ہے یہ ہے وہ ہے تو کئی بار جو ہے ان کا بہت برود ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو بلکہ جب sufism جو ہے درے درے جو ہے وہ start ہو رہا تھا جب اس کی invention ہو رہی تھی تو کافی سارے جو صوفی صند تھے صوفی فقیرت تھے ان کو torture کیا جاتا تھا ان کو مروا دیا جاتا تھا جندہ جلا دیا جاتا تھا بہت زیادہ ان پر جو ہے وہ torture کیا جاتا ان کو بہت زیادہ violence کر دیا جاتا تھا ان کے اوپر تو حالی میں جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ صوفی کی جو درگاہ وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر آئے دن حملے ہوتے رہتے ہیں بلکہ ایک جو سب سے بڑا جو incident جو پائے گیا تھا وہ مصر میں جہاں پر دو سو پچپن جو ہے وہ صوفی مارے گئے تھے ایک مسجد میں جو ہے حملہ ہو گیا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ یہ بطلب میں جب اس کے بارے میں جانکاری لے رہا تھا اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں literally بتا رہا ہوں میری روم میں کھڑے ہو گئے تھے ایسا لگ رہا تھا بس ناچ لو dance کر لو بلکل ایک دم الگی لیول کی energy آگئی تھی ایسا لگ رہا تھا کچھ نہیں چاہیے بس dance کرتے ہو یہ تمہیں یہ بلکل تمہیں ایک دم ایسا کر دے گی بلکل ایک دم ایسا pleasure ہوگا تمہارے پاس ناچنا، گانا، meditate کرنا اللہ کے ناموں پر بلکل ایک دیفرینٹ ایک الگ time zone میں آ جاؤ گے time ہی ختم ہو جائے گا بلکل کسی چیز کی زندہ نہیں رہے گی تو یہاں پر یہ ہے sufism this is the real islam so آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر دیجئے بس thank you very much